اسلام والیکم پیارے دوستوں آج پھر اس ویڈیو میں آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم خواجائے ہند حضرت خواجہ موین الدین چشتی گریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ایک حیرت انگیز کرامت کے واقعے کا ذکر کریں گے جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا یہ واقعہ ہے خواجہ گریب نواز اور ایک پاگل ہاتھی کا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک پاگل ہاتھی کو اپنی کرامت سے پتھر بنا دیا تھا جی ہاں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم خواجہ گریب نواز کی اس کرامت کے واقعے کا ذکر کریں گے اور اس ہاتھی کو آپ نے کس وجہ سے پتھر بنایا تھا اس کے پیچھے کا واقعہ بھی بیان کریں گے لیکن ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب ہی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اس پر کلک کر لیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے شیئر ضرور کریں تو چلیے اس ویڈیو کام شروع کرتے ہیں دوستو پرتوی راج چوہان اور حضرت خواجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خاصت تو ہر خاصو عام کو معلوم ہے کہ پرتوی راج نے ہر کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو شکست دے سکے لیکن جب پرتوی راج چوہان ہر ممکن تدبیر استعمال کر کے آزیز ہو گیا تھک چکا تو شادی دیو اور حضرت عبداللہ بیابانی رحمت اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہنے لگے کہ حضور اب آپ کو شہر میں قیام کرنا چاہیے تاکہ مخلوق خدا آپ رحمت اللہ علیہ کے فیض سے زاہری اور باطنی فیض سے فیضیاب ہو سکے تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس درخواست کو منظور بھی کر لیا آپ حضرت خواجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے شیخ محمد یادگار کو حکم دیا کہ شہر میں مناسب جگہ تلاش کرو ہماری رہائش کے لیے یعنی ہمارے لیے ایک مقام تلاش کرو جہاں پر ہم رہ سکیں پھر شہر میں جا کر شیخ محمد یادگار نے وہاں جگہ تشویش کی جہاں آج خواجہ غریب نواز کا مقام موجود ہے اور یہ جگہ دراصل شادی دیو کی رہنے کی تھی چنانچہ پھر آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آنا ساگر سے اٹھ کر اس مقام پر رہائش پذیر ہو گئے شہر میں قیام کرنے کے بعد غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اختتام حجت کے لیے پرتوی راج کے نام دعوت نامہ بھیجوایا جس کا مضمون کچھ یوں ہے ایسا سنگ دل راجہ تیرا عید کا جن لوگوں پر تھا وہاں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اسلام میں داخل ہو گئے اور اگر تُو اپنی بھلائی چاہتا ہے تو مسلمان ہو جا ورنہ زلیل و خار ہوگا پرتوی راج پر غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی اس دعوت کا کوئی اثر نہ ہوا اور جو قاسد غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے بھیجا تھا وہاں واپس آ گیا اس کے بعد آپ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے مراقبہ فرمایا اور بڑی دیر تک آنکھیں بند کیے ہوئے آپ رحمت اللہ ہی بیٹھے رہے اس کے بعد آپ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھول کر فرمایا کہ اگر یہ شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے تو اسے زندہ گرفتار کر لیا جائے گا اور یہ اسلامی لشکر کے حوالے ہو جائے گا پرتوی راج کا جب غریب نواز رحمت اللہ علیہ پر زور نہ چل سکا تو اس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیئے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ پرتوی راج نے شیرو شائری سے کیا اور اسے شکست ہوئی اس نے اپنے چیلوں کو بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا لیکن اس کے بعد بھی اسے شکست ہوئی پھر اپنی فوج کو غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مقابلے بھیجا لیکن پھر بھی پرتوی راج کو ہی شکست ہوئی اب اس کے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ کیسے کریں آخر کار دربار کے ایک درباری نے پرتوی راج چوہان کو ایک مشورہ دیا اور وہ مشورہ یہ تھا کہ جہاں غریب نواز رحمت اللہی علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں وہ جگہ کھلے آسمان کے نیچے ہے اور وہاں ارد گرد کچھ خاص جگہوں کے علاوہ نہ کوئی رہائش ہے اور نہ کوئی دکان ہے کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ پاگل ہاتھی کو کیلو والی سلاک سے جددو کاب کام کیا جائے یعنی اسے تکلیف دی جائے اس کے بعد اس کو غریب نواز رحمت اللہ کی جانب موڑ دیا جائے تاکہ وہ بدمست ہاتھی سیدھا خواجہ غریب نواز رحمت اللہی علیہ کے حلکے کے جانب بھاگنے لگے اور کیونکہ وہ تو عبادت میں مصروف ہوں گے نہ بھاگ سکیں گے نہ ہی مزاہمت کر سکیں گے پرتوی راج کو یہ مشورہ بڑا اچھا لگا اور اس طرح غریب نواز رحمت اللہی علیہ کے چاہنے والوں میں سے بھی کوئی بغاوت نہ کر سکیں گے اور یہ ہاتھی کا معاملہ ایک حادثہ معلوم ہوگا چنانچہ پھر ایک بہت بدمست ہاتھی کو پڑھ کر جنگل سے لائے گیا جو بلکل پاگل تھا اور کیلوں والی سلاک کے ساتھ اس ہاتھی کو چھوٹیں دی گئیں اور اس طرح اسے غریب نواز رحمت اللہی علیہ کے حلکے کے جانب دوڑانے کا پورا انتظام کر دیا گیا سب سے بڑا خوفناک اور منو وزنی ہاتھی یعنی بھاری ہاتھی غصے میں بھرا ہوا خواجہ غریب نواز رحمت اللہی علیہ کے حلکے کی جانب دوڑنے لگ گیا اور اس ہاتھی کے دوڑنے سے زمین بھی تھر تھرہ رہی تھی اور گرد اڑ رہی تھی اور وہاں موجود ارد گرد کے لوگ اس ہاتھی کو دوڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو وہ لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبائے یہ خطرناک منجر دیکھ رہے تھے کہ تمام مساحبین اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہی علیہ ہاتھی کے پانو تلے کچلے جائیں گے مساحبین نے جب ایک پاگل ہاتھی کو اپنی طرف اندھا دھناتے دیکھا تو ایک بار ان پر بھی لرجہ تاری ہو گیا مگر کیونکہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہی علیہ پرسکون تھے اسی لیے وہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھے ہی رہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہی علیہ نے جب یہ منجر دیکھا تو آپ رحمت اللہی علیہ نے زمین سے ایک چھٹکی مٹی اٹھائی اور ہاتھی کی طرف اس مٹی کو پھینک کر پھونک مار دی آپ رحمت اللہی علیہ کا یہ عمل کرنا ہی تھا کہ ہاتھی اسی وقت وہیں پر رک گیا اور اچانک سے وہ پتھر کا بن گیا اللہ اکبر کچھ لمحہ پہلے وہ لوگ جو ہاتھی سے ڈر رہے تھے وہی لوگ اللہ اکبر کی صدائیں لگانے لگے اور خواجہ غریب نواز کے پاس آ گئے اور آپ رحمت اللہی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے سبحان اللہ تو دوستوں یہ تھی خواجہ غریب نواز کی زندہ کرامت جسے کی ابھی آپ نے اس ویڈیو میں سمات فرمایا کہ جب بھی آپ رحمت اللہی علیہ نے اپنی کرامت کا ظہور فرمایا تو وہ صرف اس لیے ظاہر کیا تاکہ لوگ آپ کی کرامت کو دیکھ کر راہ حق اختیار کر لیں سبحان اللہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولیاء اللہ اور اہلِ بیعت کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے ہم سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام دلی جائز نیک تمنا آرزو مرادوں کو پورا فرمائے جو لوگ پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے جو لوگ کرزدار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کرز سے نجات عطا فرمائے جو لوگ بیمار ہیں انہیں مکمل شفائے کاملہ عطا فرمائے اور جو لوگ روزی روٹی کاروبار کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گیبی مدد فرمائے اور ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور جن لوگوں نے ہمیں کمنٹ کے ذریعے دعا کے لیے کہا ہے آئے میرے رب ان تمام لوگوں کی جائز مقاصد کو پورا فرما آمین سمم آمین